آپ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں وہاں پہ نام لکھا رہتا ہے نومنی یعنی آپ کو کچھ ہو گیا آپ مر گئے تو یہ پیسہ آپ کے بعد کس کو رائٹے لینے کا آپ نے مالے اپنے بیوی کا نام لکھ دیا ابھی آپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد قانونی اعتبار سے آپ کی بیوی کلم کر سکتی ہے پیسہ لے سکتی ہے لیکن آپ کسی مفتی سے جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ بینک میں فلا صاحب مر گئے ان کے اکانڈ میں اتنا پیسہ تھا وہ اس پہ کس کا حق ہے تو مفتی کیا بولے گا اس پہ ان کے سارے وارسین کا حق ہے مفتی یہ نہیں کہے گا کہ صرف بیوی کا حالانکہ قانونی طور پر صرف بیوی کا نام لکھا ہوا لیکن آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا سب کا سارے وارسین کا اصولِ وراثت کے حساب سے سب کو جائے گا کیوں اسلامی طرم میں وہ کیا ہے اسلامی طرم میں وہ وسیعت ہے اگر کوئی مسلمان اپنے مر جانے کے بعد اپنے مال سے متعلق کچھ بولتا ہے کہ یہ ادھر ادھر کر دینا اس کا اسلامی طرم میں نام ہے وسیعت تم اس کو نومنی بول دو جو چاہو بول دو اس کا کوئی اعتبار نہیں تم جو چاہے لیول لگا دو لیکن جب مفتی بات کرے گا تو دیکھے گا ہماری شریعت اس ٹرازیکشن کو کیا بولتی ہے ہماری شریعت اس لیندین کو کیا بولتی ہے ہماری شریعت اس کو وسیعت بولتی ہے اور حدیث اللہ کے لئے سمکی لا وسیعت لے وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں تو ہمارے اور آپ کے دیئے ہوئے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا اصل یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی اسلام وہ چیز کیا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن